اسلام علیکم پرینٹ ٹرین میں خوش آمدین چلیے بتائیے کہ کیا آپ جانتے ہیں کہ وہ کیا ہے جو ہم سردیوں میں تو کھاتے ہیں مگر گرمیوں میں کھانے سے گھبراتے ہیں چواب ہے دھوپ چلیے بتائیے کہ وہ کیا ہے جو آپ کسی کو دینے کے بعد اپنے پاس بھی رکھ سکتے ہیں اس کا جواب ہے وعدہ چلیے بتائیے کہ وہ کیا چیز ہے جو ہمیشہ نیچے گرتی ہے لیکن اس کو چوٹ نہیں لگتی اس کا جواب ہے بارش چلیے بتائیے کہ وہ کونسی چیز ہے جو کالی ہے مگر اسی میں ہمارے لیے آرام ہے جواب ہے رات چلیے بتائیے کہ وہ کیا ہے جو دوسروں کو فائدہ پہنچانے کے لیے اپنے آپ کو جلا دیتی ہے چواب ہے مومبتی چلیے بتائیے کہ وہ کیا ہے کہ جو ایک غریب آدمی توڑے تو امیر بن سکتا ہے جواب ہے ریکارڈ چلیے بتائیے کہ کیا آپ کو معلوم ہے کہ کونسی چیز پانی میں بھی جلتی ہے جواب ہے سوڈیم جی ہاں دوستو سوڈیم کو اگر پانی میں ڈالا جائے تو آگ لگ جاتی ہے چلیے بتائیے کہ وہ کونسی چیز ہے اس کے پاس رنگ تو ہے مگر پہننے کے لیے انگلی نہیں ہے جواب ہے موبائل کی رنگ چلیے بتائیے کہ وہ کونسی چیز ہے جس کو ہم کبھی کبار کھاتے تو ہیں مگر اس کا ذائقہ محسوس نہیں ہوتا جواب ہے قسم چلیے بتائیے کہ وہ کونسی حرکت ہے جو انسان سوتے ہوئے نہیں کر سکتا جواب ہے پلک جھپکنا چلیے بتائیے آسمان میں لٹکا وہ کونسا مٹکا ہے جس میں پانی بھی ہوتا ہے جواب ہے ناریل چلیے بتائیے ایک میل میں کتنے کلومیٹر ہوتے ہیں جواب ہے ایک میل میں 1.6 کلومیٹر ہوتے ہیں چلیے بتائیے کہ وہ کونسی فیکٹری ہے جس میں 32 مزدور اور ایک عورت کام کرتی ہے جواب ہے آپ کا مو 32 مزدور یعنی آپ کے داد اور عورت یعنی آپ کی زبان چلیے بتائیے وہ کون ہے جو روشنی پیدا کرتا ہے مگر خود اندیرے میں رہتا ہے جواب ہے چراغ چلیے بتائیے نہ کسی سے جھگڑا نہ لڑائی پھر بھی ہوتی ہے ہمیشہ پٹائی بتائیں کیا ہے جواب ہے ڈھول چلیے آپ سے ایک مزدار پہلی پوچھ لیتے ہیں ایک جگہ پر ایک آدمی رہتا تھا جس کا ایک ملازم تھا ملازم کا نام ارجن تھا وہ ملازم پچھلے 30 سال سے اس کے ساتھ رہتا اور بڑے اچھے طریقے سے اس کی خدمت کرتا تھا امیر آدمی اپنے اس ملازم سے بہت خوش تھا ایک دن اس امیر آدمی امیر آدمی نے اس ملازم سے کہا کہ تمہاری کیا خواہش ہے اور یہ کہ تمہاری جو بھی خواہش ہے وہ میں پوری کروں گا لیکن امیر آدمی نے اشارت رکھی کہ تم صرف ایک ہی خواہش کر سکتے ہو ایک سے زیادہ نہ ہو ملازم یہ سن کر بڑا خوش ہوا امیر آدمی نے اپنے ملازم کو سوچنے کے لیے ایک دن کی محلت دی آدمی خوش خوش اپنے گھر گیا اور اپنی ماں سے جا کر اور خواہش کے بارے میں بات کی ملازم کی ماں اندھی تھی ماں نے کہا کہ تم اس امیر آدمی سے آنکھوں کی بینائی مانگنا تاکہ میں دیکھنے لگ جاؤں اس کے بعد ملازم اپنی بیوی کے پاس گیا اور خواہش کے بارے میں بات کی ان دونوں کی کوئی اولاد نہیں تھی بیوی نے کہا کہ تم اس امیر شخص سے ہمارے لئے اولاد کے مطالبہ کرو اس کے بعد ملازم اپنے باپ کے پاس گیا اور جا کر کسی ایک خواہش کے بارے میں بات کی کہ اپنے مالک سے دھیر سارا سونا اور روپیہ مانگے اب آپ نے بتانا یہ ہے کہ ملازم نے اپنے مالک سے کیا مانگا جس سے ان تین لوگوں یعنی اس کی ماں باپ اور بیوی کی خواہش پوری ہو گئی آپ کے لئے اس پہلی کو حل کرنے کے لئے ہند یہ ہے ملازم نے کیسا جملہ تیار کیا جو سننے میں ایک ہی خواہش کی طرح لگتا تھا لیکن اس جملے میں تینوں کی خواہشات کا ذکر آ جاتا تھا یہ جملہ کچھ بھی ہو سکتا ہے آپ کی سوچ کے مطابق لیکن تینوں کی خواہشات کی اکاسی کریں آپ کے پاس سات سیکنڈ کا وقت ہے اگر آپ کو اور وقت چاہیے تو آپ ویڈیو کو روک بھی سکتے ہیں چلی اس کا جواب دیکھ لیتے ہیں جواب یہ ہے کہ ملازم نے جا کر کہا میری ماں اپنے پوتے کو امیر دیکھنا چاہتی ہے اس میں ماں کی آنکھیں بھی آ گئیں اور بیوی کو اولاد بھی ہو گئی اور پوتے کو دولت مند دیکھنے کا مطلب دولت بھی آ گئی چلیے بتائیے یہ کون سے تین لفظ لڑکی کو عورت بنا دیتے ہیں جواب ہے ایج ایج جی ای یعنی عمر چلیے لفظوں کو ترطیب دے کر پاکستان کے شہر کا نام بتائیے اگر ان لفظوں کو ترطیب دی جائے تو پاکستان کے شہر کا نام بنتا ہے کلات چلیے بتائیے اگر ان لفظوں کو ترطیب دی جائے تو نام بنتا ہے چلیے لفظوں کو ترطیب دے کر جواب جواب بنتا ہے امرود چلیے لفظوں کو ترطیب دے کر سبزی کا نام بتائیے اگر ان لفظوں کو ترطیب دی جائے تو سبزی کا نام بنتا ہے ترائی موسیقی